اسلام علیکم ویورز کیا حال ہے آپ لوگ کے میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ جاؤں گے خیریہ سے ہوں گے تو جی ڈیس سیٹنگ کے لیے ایک اور نئی اپلیکیشن کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہوں تو آپ کو پتا ہے کہ اس سے پہلے بھی کافی ساری اپلیکیشن آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں کہ جن کے ذریعے آپ اپنی ڈیس سیٹنگ موبیل کے ذریعے کر سکتے ہیں تو آج ایک اور اپلیکیشن آپ کے لیے لائے ہوں تو یہ بھی کافی اچھی اپلیکیشن ہے اور اس کی جو مجھے خصوصیت لگی ہے وہ یہ ہے کہ اپلیکیشن ایک ہے لیکن اس میں طریقے تین تین دیئے ہوئے ہیں ایک اپلیکیشن میں آپ تین طریقوں سے اپنی ڈیس کے ڈیریکشن وغیرہ اور اس کے ایلیویشن اور الین بی کی پوزیشن یہ بھی اس میں ہے تو یہ ساری چیزیں آپ سیٹ کر سکتے ہیں تو اس سے پہلے آپ کو پتا ہے کہ زیادہ جو اپلیکیشن مجھے پسند آئی تھی تو وہ یہ والی تھی ٹھیک ہے یہ والی تھی سیٹلائک سیٹلائٹ ڈیریکٹر کے نام سے ٹھیک ہے تو یہ والی اپلیکیشن تھی ٹھیک ہے تو یہ آپ کے ساتھ میں نے شیئر کی تھی تو یہ بھی کافی اچھی ہے تو لیکن آج کی جو ویڈیو ہے جس اپلیکیشن پر میں بنا رہا ہوں تو وہ اپلیکیشن دوسری ہے وہ اپلیکیشن جی یہ والی ہے سیٹلائٹ فائنڈر کے نام سے ٹھیک ہے اور اس کو آپ پلے سٹور میں کیسے ڈونڈیں گے کیونکہ اس نام سے پھر کافی ساری اپلیکیشن ہیں تو وہ بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں تو آپ نے پلے سٹور میں چلے جانا ہے اور یہاں پہ پھر آپ نے لکھنا ہے سیٹلائٹ فائنڈر ٹھیک ہے سیٹلائٹ فائنڈر آپ جیسے ہی سرچ کریں گے تو یہاں پر آپ کو ملے گا ایک سیٹلائٹ فائنڈر جس کے آگے لکھا ہوا ہے سیٹ ڈش ٹھیک ہے یہ آپ دیکھ لیں اس کی یہ نشانی ہے سیٹلائٹ فائنڈر سیٹ ڈش کے نام سے اور اے بی لوجکس کوئی کمپنی ہے شاید میرا خیال ہے اس نے اس کو بنایا ہے تو یہ دیکھیں یہ اس طرح سے یہ اوپن ہوتی ہے ٹھیک ہے اور یہ میرے پاس انسٹال ہے تو اس کو میں کر لیتا ہوں اوپن تو یہاں پر پھر یہ کچھ پرمیشن یہ مانگتا ہے لوکیشن وغیرہ کی تو اس پہ آپ کر لیں اور میں پرمیشن اس کو دے رہا ہوں ٹھیک ہے تو دیکھتے ہیں تو یہ دیکھیں اس طرح سے اس کا فاسٹ پیج کھلتا ہے ٹھیک ہے سب سے اوپر ہے سیٹلائٹ سیلیکٹ سیٹلائٹ اور نیچے ہے میپ اور اس کے نیچے ہے اے آر ویو اور یہ دیکھیں ایک طرف کمپاس ہے یہ اور نیچے یہ لکھا ہوا ایپ ہیلپ اپلیکیشن ہیلپ مطلب تو اپلیکیشن ہیلپ یہ ہے کہ آپ جیسے اس کو اوپن کرتے ہیں تو آپ کے سامنے پھر اس اپلیکیشن کو یوز کرنے کا مکمل طریقہ آپ کے سامنے پھر شو ہو جاتا ہے کہ آپ نے اس کو کس طرح سے پھر یوز کرنا ہے تو یوز کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ کو پتا ہے کہ ہم کوئی سیٹلائٹ سیلیکٹ کرتے ہیں تو وہ آپ یہاں سے پھر سیٹلائٹ سیلیکٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو مثال کے طور پر ہم آپ کو پتا ہے ہم تو جی کرتے ہیں یا سیٹ ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس سیٹلائٹ سیلیکٹ ہوگی اچھا یہاں پر ایک اور چیز کام کی کام کی ایک منٹ یہ پیچھے کیوں چلی گئی ٹھیک ہے یہاں پر ہے نا سیٹلائٹ سیلیکٹ ٹھیک ہے تو یہاں پر ایک کام کی چیز آپ کے لیے یہ ہے کہ یہ دیکھیں یہ جو سیٹلائٹ ہیں اور ان کے آگے یہ سیگنل دیئے ہوئے ہیں ٹھیک ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی لوکیشن پہ اس سیٹلائٹ کا کتنا سیگنل ہے ٹھیک ہے تقریبا تقریبا کافی سارے اس کے جو ہیں نا وہ بالکل ٹھیک ہیں کچھ لیکن غلط بھی ہیں جس طرح یہ دیکھیں ایپ سٹار سیکس ہے تو اس کے آگے دیکھیں کہ سیگنل کا ایک ایک یہ مطلب ہے اس کا کیا کہتے ہیں نکتہ ہے ٹھیک ہے اس سے اوپر جو ہے وہ فل ہے تو جس کے سیگنل مطلب زیادے ہیں تو آپ کی لوکیشن پہ اس کا سیگنل زیادہ ہوگا اور اس کے لیے پھر آپ چھوٹی ڈیش لگا سکتے ہیں یہ دیکھیں جس طرح ایپ سٹار سیون ہے چھتہ ڈیگری ہماری لوکیشن پہ پاکستان میں یہ کافی اچھی پانچ فٹ چھ فٹ پہ ہوتی ہے تو اس کے آگے یہ دیکھیں سیگنل فل ہے ٹھیک ہے اوپر یہ ایپ سٹار ایک سو چونتیس ہے تو وہ یہاں اتنے مطلب ریسیو نہیں ہوتی تو اس کے آگے یہ دیکھیں ایک نکتہ ہے صرف ٹھیک ہے مطلب اس کے سیگنل ہماری لوکیشن پہ کم ہے تو یہ چیز بھی اس اپلیکیشن کی مجھے کافی اچھی لگی ہے ٹھیک ہے تو سیٹلائٹ ہم سیلیکٹ کر لیتے ہیں ال یا سیٹ ٹھیک ہے جا سیٹ کا آپ نے دیکھ لیں کہ جا سیٹ کا یہاں پہ کتنا سیگنل دیا ہوا ہے تو یہ دیکھیں یہ یا سیٹ ہے اور یہ دیکھیں آگے اس کا سیگنل فل ہے ٹھیک ہے مطلب یہ سیٹلائٹ بھی یہاں پہ بڑی آسانی کے ساتھ آپ اس کو رسیب کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کے بعد یہ دیکھیں آسٹرا ہے انیس تو آپ کو پتا ہے کہ آسٹرا یہاں پر اتنا سیگنل نہیں ہے صرف دو دو یہاں پہ سیگنل ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے لیے آپ کو پھر بڑی ڈیش لگانی پڑے گی ٹھیک ہے یہ ہم سیٹلائٹ 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 کرنے کے باد اس پہ یہ تین طریقے دیئے ہوئے ہیں دے سیٹ کرنے کے ایک میپ ہے دوسرا کمپاس ہے اور دیس رائے ڈیئر ویو ٹھیک ہے تو سب سے آسان تو یہی کمپاس والا ہے یہ دیکھیں کمپاس تو یہ دیکھیں اس طرح سے یہ اوپر لکھا ہوا ہے موو ایرو 24 ڈیگری رائٹ مطلب رائٹ سائٹ کی طرف ہم نے موبیل کو یہ دیکھیں میں اس کو موبیل کو موو کر رہا ہوں ٹھیک ہے تو یہاں پر یہ دیکھیں لکھ رہا ہے پرفیکٹ تو یہ ہماری سید یہ ہماری ڈریکشن بن رہی ہے یا سیٹ کی یہ اس طرح سے یہ آپ دیکھ لیں تو یہ ہے سائٹ ٹھیک ہے اس اس سائٹ پھر ہمارا یا سیٹ سیٹ ہوگا تو یہ دیکھیں یہاں پہ یہ رائٹ سائٹ کی طرح تھوڑا سا یہ میرے خیال ہل گیا ہے ٹھیک ہے یہ دو ڈگری تو یہاں پر یہ دیکھیں لکھ رہا ہے پرفیکٹ ٹھیک ہے تو یہاں بالکل پرفیکٹ بھی لکھ رہا ہے اور اس کے علاوہ موبیل بھی کافی ساری ویبریشن بھی آ رہی ہے تو یہ ایک طریقہ اس میں یہ ہے کہ آپ اس طرح سے سیٹ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ دوسرا جو اس میں دیا ہوا طریقہ ٹھیک ہے یہ کمپاس ہو گیا اور اس کے علاوہ یہ ہے میپ والا ٹھیک ہے اب میپ کے آئے تو میپ کا آپ سب کو پتا ہے ٹھیک ہے کہ آپ کو مکمل یہ جو میری لوکیشن ہے تو یہ میری لوکیشن دکھا رہا ہے اور جہاں پہ میں اس وقت کھڑا ہوں ٹھیک ہے تو وہ بھی دکھا رہا ہے اور یہاں پہ یہ جو بلیو والے ٹک ہے تو یہ ہے کہ آپ نے اس سائیڈ میں آپ نے موو کر نی ہے ٹھیک ہے یوں ٹھیک ہے تو یہ بھی ایک طریقہ ہے اور یہاں پر میرا خیال ہے کہ درخت وغیرہ بھی دکھاتا ہے ٹھیک ہے درخت بھی دکھاتا ہے کہ آپ نے دی اپنی دیش کا رخ دیوار یہ آگے مطلب جو ہے میرے درخت وغیرہ تو وہ بھی میپ دکھائی دے رہے ہیں تو یہ اس کا دوسرا طریقہ ہے میپ والا ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ جو تیسرا طریقہ ہے تو وہ ہے آر ویو ٹھیک ہے یہ طریقہ ہے تیسرا آر ویو مطلب آریال ویو ٹھیک ہے تو اس میں آپ اس طرح سے اس کو بھی موو کرتے ہیں اور آپ کو یہ جو ایرو کے آپ نے ریڈ یہ دیکھیں میں نے اس طرح موو کیا تو یہ والا ایرو کا نشان اس طرح آگیا ٹھیک ہے اب ہم نے اس طرح موو کرنی ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں تھوڑا سا اس طرح کیا اور ایرو کا نشان یہ ہمارا اس طرح آ جاتا ہے تو یہ اس کا تیسرا طریقہ ہے ایئر ویو اس کو کہتے ہے ایری ویو تو یہ اس کا تیسرا طریقہ ہے اس کے بعد آ جاتا ہے کہ سکیو تو یہ ایل ایم بی کی پوزیشن ہوتی ہے تو یا سٹ کا سکیو ایگل ہے انتیس بن بن رہا ہے ٹھیک ہے وہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ کس طرح انتیس بن تو یہ ہماری لگی ہوئی ایل این بی ٹھیک ہے یہ ایل این بی پر یہ زیرو کا نشان ہوتا ہے اور یہ جو ہمارا ایل این بی ہولڈر ہوتا ہے تو اس پر بھی یہ دیکھ زیرو جانے انتیس اور تھوڑا سا مزید آپ کر لیں ٹھیک ہے تو یہ بن جاتا ہے انتیس سکیو انگل یا سیٹ کی ایل ایم بی پوزیشن اس طرح سے ہوتی ہے ٹھیک ہے اور اس سکیو انگل یہ دیکھ آپ اس طرح سے جی آپ بنا سکتے ہیں